کرکٹ میں آج تک آپ نے صرف باد بول کی پریکٹس دیکھی ہوگی لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک ایسی پریکٹس جو آپ کے ہوش اڑا دے گی پاکستان نے بھارت کو ہرانے کے لیے محالی میں کالے پتھر کا استعمال کیا سننے میں یقین نہیں ہوگا آپ کو لیکن یہ سچ ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کا یہ کالا پتھر ہے کیا اور پھر آپ کو اس کے پیچھے کی کفیہ کہانی بھی بتائیں گے پاکستان کی سب سے خونکھار پریکٹس یہ پاکستان کی پتھر توڑ پریکٹس ہے محالی میں سچن سہواگ اور یوبراج پر پتھر توڑ پریکٹس کی صرف بھوڑنے والی گیند آئے گی دیکھئے پتھر توڑ پریکٹس والی گیند نے کامران اکمل کا کیا حل کیا اکمل کو ایسی چوٹ لگی کہ وہ سیدھا زمین سونگنے لگے اب پتھر توڑ پریکٹس والی ایسی ہی گیند کا حملہ سہواگ اور سچن پر پاکستانی گیند باز کرنے والے ہیں اس حملے کی تیاری کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کی پریکٹس چوکانے والی تھی گیند بلے اور پیٹ کے علاوہ پاکستانی ٹیم نے بیچ میدان میں کالا پتھر رکھ دیا اور اس کالے پتھر پر اس کے تیز گیند باز پٹک پٹک کر گیند باز ہی کرنے لگے اسی دوران بگٹی پر بلے باز کامران اکمل کو ایک گیند پیر میں آ کر لگی اور وہ گر پڑے جس گیند نے اکمل کو پٹکا اب وہی گیند سچن اور سہواگ کے پورے شریر پر حملہ کرنے والی ہے دیکھئے عمر گل، عبدالرزاق اور اب تک کچھ بڑے کھلاڑیوں کے موں ناک توڑ چکے شوئے بکتر بھی ہڈی توڑنے والی پتھر توڑ پریکٹس کر رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کی یہ کالے پتھر کی سازش کیا ہے تو غور سے دیکھئے یہ معمولی پتھر نہیں کالا سنگ مرمر ہے چکنیں کالے سنگ مرمر پر گیند پڑتے ہی گولی کی رفتار سے آتی ہے محالی کے پچھ اس کالے سنگ مرمر جیسی چکنی ہے جس پر گیند پڑتے ہی فسلتی ہے اور اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے پاکستانی گیند باز اس سے اپنے بلے بازوں کو تیز گیند بازی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف وہ کالے سنگ مرمر پر گیند پھیک کر اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کی تیز گیند سچن سہواک پر کتنا بڑا حملہ کر سکتی ہے کالے سنگ مرمر پر سفید گیند کے نشان دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیند بازوں نے کتنی سٹیک پریکٹس کی ہے اس پتھر کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیند باز اپنی گیند چونی ہوئی جگہ پر پٹکنے کا ابھیاس کر لیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلے باز سے کتنی دور اسے گیند پٹکنی ہے تاکہ اس کی گیند باڈی لائن یعنی شریر کے اتنا قریب اور اوچائی پر ہو کہ بلے باز کھیلنے کے بجائے چوکھا بیٹھے پاکستان کی پتھر کے ساتھ ایک اور شرارت دیکھئے اس پتھر کو زمین پر سیدھا نہیں رہنے دیا گیا ہے دیکھئے یہ زمین سے کچھ اوپر اٹھا ہے پتھر کو آڑا ترچہ رکھ کر پاکستانی گیند باز خطرناک اچھات پیدا کر رہے ہیں